دوستو اگر آپ بھی روحت شرما کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے ضرور لائک کریں دوستو روحت شرما نے بھارتی ڈیم کو کئی ایسے میچ جتائیں ہیں جو جیتنا لگ بھگ ناممکن سے تھے یہی کارل ہے کہ روحت کو دنیا کا سب سے بہترین سلامی بلے باز بھی کہا جاتا ہے ان کی بلے بازی کا ہر کوئی فین ہے اور دوستو آج ہم آپ سبھی کو ایک ایسا ہی میچ بتائیں گے جس میں روحت نے ہارا ہوا میچ بھارتی ڈیم کو جتا کر ایک بار پھر سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کیوں وہ ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بلے باز ہیں جہاں آپ کو بتا دیں یہ میچ بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلا گیا دونوں ٹیموں کی بیچ کھیلی جا رہی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا یہ تیسرا مقابلہ تھا اور ٹوئنٹی جیت کر نیوزی لینڈ نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ لیا بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی طرف سے روحت شرما نے بہترین شروعات دلائی اور ماتر چالیس گیندوں میں ہی چھ چوکے اور تین لمبے چھککوں کی مدد سے پیسٹ رنوں کی توفانی پاری کھیلی اس کے علاوہ دوستو کیل راہل ستائیس رن اور ویرات کوہلی کے اٹریس رنوں کی بدولت بھارتی ٹیم میں بیس اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو انیاسی رن بنائے اب جیت کے لیے نیوزی لینڈ کو ایک سو اسی رن چاہیے تھے اور ان کی طرف سے کپتان کین ویلیم سن نے شاندار پاری کھیلتے ہوئے ماتر اٹھالیس گیندوں میں ہی آٹھ چوکے اور چھ چھککوں کی مدد سے پنچانوے رنوں کی توفانی پاری کھیلی یہ آخری اوور میں نو رنوں کی ضرورت تھی اور اس اوور میں محمد شمی نے اچھی گیند بازی کرتے ہوئے ماتر آٹھ رن ہی دیئے اور یہ مقابلہ ٹائی ہو گیا اب دونوں ٹیموں کے بیچ سپر اوور کھیلا جانا تھا اور نیوزی لینڈ نے پہلے بلے بازی کی بھرتی ٹیم کی طرف سے گیند بازی کرنے آئے جسپرید دمرا لیکن افسوس ان کا یہ اوور اچھا نہیں گیا اور نیوزی لینڈ نے کل سترہ رن ٹھوک ڈالے اب بھارت کو جیت کے لیے ایک اوور میں اٹھارہ رن کی ضرورت تھی بھارت کی طرف سے بلے بازی کرنے اترے روہت شرما اور کل راہول نیوزی لینڈ کی طرف سے وہیں گیند بازی کرنے آئے ٹیم ساؤتھی ٹیم ساؤتھی کی پہلی گیند پر روہت شرما رن آؤٹ ہونے سے بچے اور اس گیند پر کل دو رن آئے اب دوستوں دوسری گیند پر روہت نے آسانی سے ایک رن لیا اور تیسری گیند پر کل راہول نے ایک شاندار چوکہ مارا اسی طرح سے بھارتی ڈیم کا اسکور سات رن ہو چکا تھا اور دوستوں آخری تین گیندوں میں جیت کے لیے گیارہ رنوں کی ضرورت تھی کی تبھی چونتھی گیند پر کل راہول نے آسانی سے سنگل لیا اور اب آخری میں دو گیند پر بھارتی ڈیم کو دس رنوں کی ضرورت تھی بھارت کی جیت کی امیدیں ختم ہونے لگی تھی اور آخری دو گیندوں میں دس رنوں کی ضرورت تھی کریس پر تھے بس فوٹک بھلیواز روہت شرما لیکن دوستوں آور کی پانچمی گیند پر روہت نے سکوائر لیک کی طرف ایک لمبا چھکہ مارتے ہوئے ایک بار پھر سے بھارت کی میچ میں واپسی کرائی جی ہاں اس کے بعد آخری گیند پر چار رن کی ضرورت تھی لیکن دوستوں اس گیند پر بھی روہت نے کھڑے کھڑے لانگ آفی طرف کھیل کر گیند سیدھا اسٹیڈیم کے چھت پر پہنچا دی اسی طرح سے آخری دو گیندوں پر لگاتار دو چھکے مار کر روہت نے یہ مقابلہ جیتا اور اتحاس رچ دیا یہ میچ جیتنے کے ساتھ ہی بھارتی ڈیم نے ٹی ٹونڈی سیریز بھی اپنے نام کی اور نیوزیلینڈ میں ٹی ٹونڈی سیریز جیت کر بھی بھارت نے اتحاس رچ دیا ایسے میں دوستوں آپ کو اس میچ میں روہت شرما کی خطرناک بلے وازی کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے دھیان سے ضرور بتائیے گا